اسلام علیکم ایوری ون ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب امیدے کے سب خیریت سے ہوں گے مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ نیکسٹ کیا ویڈیو بنائی جائے پھر میں نے سوچا کہ میرے گھر کے قریب ہی مسکت کی اتنی فیمز اور اول مارکیٹ ہے کیوں نہ اس کا وزٹ کروایا جائے آپ کو اور یہاں میری نظر اس شوپ پہ پڑی جو کہ میرے نام سے تھی واہ میرے نام کی تو دکانیں کھل گئی ہیں اچھا تو یہ مسکت کی لوکل مارکیٹ ہے جسے سیب مارکیٹ کہا جاتا ہے ویسے تو اس مارکیٹ میں سب کچھ ملتا ہے جیسے کپڑے ہو گئے جوتے ہو گئے ہر چیز ملتی ہے لیکن یہاں کی دو چیزیں کافی فیمز ہیں ایک یہاں کا فرنیچر اور دوسرا یہاں کی گولڈ مارکیٹ اس مارکیٹ میں ہر قسم کا فرنیچر اویلے پلے اسپیشلی یہاں پہ ترکش فرنیچر کی بہت زیادہ ورائیٹی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ آرڈر پہ کرٹن اور سوفے بھی بنای جاتے ہیں اور یہاں پہ لیڈیز گارمنٹس بی بی گارمنٹس اور اس کے علاوہ ابایا اور ٹرڈیشنل امانی ڈریسز کی بہت زیادہ ورائیٹی ہے اچھا اس مارکیٹ کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو سٹچ کپڑوں کے ساتھ ساتھ انسٹچ کپڑے بھی مل جائیں گے اور یہاں پہ کافی زیادہ ٹیلرز کی شوپس بھی ہیں جہاں پہ آپ اپنی مرضی سے کپڑے سے لوہا سکتے ہیں اچھا یہاں کی سب سے مزید کی بات یہ ہے کہ یہاں آکی مجھے بلکل پاکستان والی فیلنگ آتی ہے کیونکہ یہاں پہ ساری لوکل شوپس ہوتی ہیں جہاں پہ آپ بارگیننگ کر کے چیزیں خرید سکتے ہیں شوپنگ مال کی طرح فکس پرائز نہیں ہوتے یہاں پہ اچھا یہاں پہ لیڈیز کے کپڑوں کے ساتھ جینس کے انسٹیج کپڑوں کی بھی کافی ورائٹی ہے آج تو میں نے اس بلوگ کے چکر میں بڑی ووک کی ہے ووک کرتے کرتے ہم پہنچ چکے ہیں سیب مال یہ مال بھی اسی مارکٹ کے اندر ہے اچھا ہے تو یہ ایک شوپنگ مال لیکن اس شوپنگ مال کے اندر کوئی بھی برینڈز کی شوپ نہیں ہے جتنی بھی شوپس ہیں یہاں پہ وہ ساری لوکل شوپس ہیں تو چلے چل کے مال کے اندر کا وزٹ کرتے ہیں مال میں اندر ہوتے ہی سب سے پہلے ہمیں جلری کے اسٹال نظر آتے ہیں جہاں پہ کافی خوبصورت اومانی ٹرڈیشنل آرٹی فیشل جلری مل رہی تھی اچھا جلری سے یاد آیا کہ اومانی کلچر پلوچی کلچر سے بہت زیادہ ریزیمبل کرتا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ اومانی ٹرڈیشنل ڈریسز اور پارٹی ویئر ڈریسز کی کافی زیادہ ورائٹی ہے اگر کسی کو فینسی اور پارٹی ویئر ڈریسز لینے ہو تو یہ جگہ کافی بہتر رہے گی اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ان کی پرائز رینج کافی ریزنیبل ہے اور اگر آپ بارگیننگ میں ایکسپرٹ ہیں تو آپ یہاں سے مزید اچھے پرائز میں شاپنگ کر سکتے ہیں اچھا یہاں اومانی ٹرڈیشنل ڈریسز کے علاوہ بلوچی کپڑے بھی پینے جاتے ہیں چلیں جی مول کے وزٹ کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچے اور مجھے کمنٹ کر کے سجیشن دیں کہ مزید مجھے کس قسم کی ویڈیو بنانی چاہیے یہاں پہ میں اکسی ڈریسز کی بھی کافی اچھی ورائیٹی ہے اور اس مال میں اب آیاز کی بھی کافی زیادہ شوپس ہیں جسے کہ میں نے بتایا تھا کہ یہاں پہ انسٹچ کپڑا بھی ملتا ہے تو یہاں پہ امانی انسٹچ جلابیاں کی کافی زیادہ ورائیٹی ہے جو کہ سلک اور کوٹن میں ہیں چلے جی اب ہم سیب مال سے باہر آ گئے ہیں اچھے تو یہ اسٹریٹ مارکٹ کافی زیادہ بڑی ہے اور یہاں پہ مزید بہت کچھ ہے وزٹ کرنے کے لیے ایک دن میں اس پوری مارکٹ کو کور کرنا بہت مشکل ہے یقین مانے امان کی اس گرمی میں اسٹریٹ مارکٹ کی ویڈیو بنانا بہت زیادہ مشکل ہے چلیں جی اب یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے سیب کی گولڈ مارکٹ یہاں پہ کافی زیادہ گولڈ شوپس ہیں جس کی وجہ سے یہ مارکٹ کافی مشہور بھی ہے اور جس کی وجہ سے اس مارکٹ کو گولڈ مارکٹ بھی کہا جاتا ہے میں کسی بھی شوپ کی ویڈیو اندر سے نہیں بنا سکی کیونکہ یہاں یہ شوپ کی ویڈیو اندر سے بنانا الاؤ نہیں کرتے انشاءاللہ جب کبھی مجھے پرمیشن ملی کسی گولڈ شوپ کی ویڈیو بنانے کی تو آئی ویڈیفینیٹلی میک آئی ویڈیو فور یو گائز یہاں پہ امانی ٹیڈیشنل کیپس کی بہت زیادہ برائیٹی ہے موسیقی موسیقی اور اس کے علاوہ یہاں پہ کافی زیادہ کاسمیٹک کی شوپ بھی ہیں موسیقی اس شوپ پہ آپ کو ہر قسم کا سلائی کڑھائی کا سامان مل جائے گا موسیقی اور اس کے علاوہ یہاں پہ کافی بڑی بڑی پرفیومز اور بخور کی شوپ بھی ہیں موسیقی جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ سیب کی یہ مارکٹ کافی زیادہ بڑی ہے تو ہم نے یہ آدھی مارکٹ بھی وزٹ نہیں کی ابھی تک یہاں پہ ویڈنگ ڈیکور اور ٹینٹنگ کی بہت زیادہ شوپس ہیں اس وجہ سے سیب کی یہ مارکٹ ویڈنگ ڈیکور کے لیے بہت زیادہ فیمس ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ فش مارکٹ اور سبزی منڈی بھی ہے رات کا ٹائم ہے جس کی وجہ سے سبزی منڈی اور فش مارکٹ بند ہو جاتی ہے انشاءاللہ پھر کبھی کسی ویڈیو میں دکھاؤں گی بس آج کے لیے اتنا ہی میری ویڈیو پسند آئی ہو تو دو لائک اور سبسکرائب مائی چینل ملتے ہیں نیکسٹ ولوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ